قل اے محبوب آفرمائیے مَن يُنَجِّكُم مِن وُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَدَرُّعًا وَخُفْيَا اے مشرقین مکہ بتاؤ خشکی اور تری کہ اندھیروں میں تمہیں کون مسیبت سے نجات دیتا ہے جب تم اسے گریہ وزاری کرتے ہوئے اور دل میں چھپکے چھپکے یاد کرتے ہو لائن انجانا منہ دہی اور اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مسیبت سے نجات مل گئی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ضرور بَضرور ہم شکر کرنے بالوں میں سے ہو جائیں گے خیریہ آیتِ کریمہ مشرقین مکہ کے رد میں ہے لیکن آج گناہگار مسلمان ذرا غور کرے کہ ایسا نہیں ہوتا جب ہم بالکل پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بھی بہت یاد آتا ہے اور اس وقت تو ایسا دل ہمارا کرتا ہے کہ بس اب تو ایسے نیک بن جائیں گے بالکل سب گناہ چھوڑ دیں لیکن جب انسان مسیبت سے دور ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی تمہیں ان مسیبتوں سے حقیقی طور پر نجات دیتا ہے وَمِنْ قُلِيْكَرْبِنْ اور ہر قرب سے مسیبت سے وہی نجات دیتا ہے فُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُورْ پھر اے مشرقینِ مَكَّةَ تم ناشکری کرتے ہوئے شرک کرتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو موسیقی